اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارو الامان پر روزانہ جو پرجا دربار چلتا ہے ایک بہتی پیکیولر کیس میرے پاس کل سے پھر رہا ہے یہ تو کل سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ کو حل کرنے کی سب سے پہلے تو میرے بازوک جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے محمد احمد اور ان کی اہلیہ ہے مطینہ یہ لوگ جو ہے مظفر نگر اتر پردیش کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو چھے بیٹیاں ہیں ان کو چار لڑکیاں اور دو لڑکے ہیں ان کو ان کی ایک لڑکی جو ہے اٹھاویس جون دو ہزار باویس کے دن ان کی ایک لڑکی ہے جس جو اٹھارہ سال کی عمر ہے اور وہ لڑکی جو ہے تھوڑی منٹلی سکھ ہے منٹلی سکھ لڑکی ہے وہ تو اٹھاویس جون دو ہزار باویس کے دن وہ لڑکی گھر سے لا پتہ ہو گئی لا پتہ ہونے کے بعد میں یہ لوگ جو ہے مظفر نگر کے مخامی پولیس اسٹیشن میں کمپلینڈ دیئے یہ کہ فائر ایشو ہوا بعد میں جو ہے ان کو ایک فون آیا انگول ہاندھرا پردیش سے کہ آپ کی لڑکی جو ہے انگول ریلوے اسٹیشن پر ملی ہے اور لڑکی کو ہم فلانی جگہ رکھے ہیں آپ لوگ جو ہے آ کر وہ لڑکی کو لے کر جاؤں تو انہوں فون پر بولے کہ آپ کے نے کیا ثبوت ہے میری لڑکی ہے سو تو وہ ثبوت پیش کے آئے بعد میں یہ لوگ جو ہے لڑکی کو جو ہے لینے کے لیے انگول پہنچے جب انگول پہنچے تو ان کو یہ پتہ چلا وہاں پر جا کے ریلوے پروٹیکشن پورس سے کسی اے سی کے ڈبے میں جو ہے برہانہ حالات میں ان کی لڑکی ملی ریلوے پروٹیکشن پورس والے پکڑ کے وہاں پر گورنمنٹ ریلوے پولیس کے آنڈ اور کرے گورنمنٹ ریلوے پولیس وہاں پر کسی ایک سنستہ کے ہاتھ میں دیئے شنکر نامی ایک شخص کے ہاتھ میں اس کے بعد میں یہ ہوا کہ انہوں جب تک انگول پہنچے یہ لڑکی جو ہے وہاں سے بھی لا پتہ ہو گئی لڑکی انگول میں یہ لوگ گئے جا کر وہاں پر پولیس کے والا عدیداروں سے ملے دو دن وہاں پر رہے تو پھر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ آپ کی لڑکی جو ہے انگول کے جو سنستہ میں رکھے تھے وہاں سے بھاگ کر نلور چلے گئی ہے لڑکی نلور میں دیکھی ہے تو یہ لوگ کیا کیا وہاں پر نلور گئے نلور کے پولیس اسٹیشن کے بازوک میں ایک آرگانیزیشن ہے وہاں پر جس کا نام ہے پرگتی چیاریٹیبل ٹرسٹ نلور آندھرا پردیش پرگتی چیاریٹیبل ٹرسٹ نلور آندھرا پردیش میں ہے وہاں پر جو ہے یہ پتا چلا کہ ان کی لڑکی جو ہے وہاں پر دو دن تھی دو دن وہاں پر تھی لڑکی دو دن کے بعد میں پھر وہاں سے بھی بھاگ گئی تو یہ لوگ نلور میں دو دن رہنے کے بعد میں ہیدر آباد آئے کوئی پتا دیئے تو میرے پاس آئے کل سے میرے پاس ہی چھائیے میں جو ہے آج صبح میں کل ہی امیڈیٹلی کرنول کے جو امیل حفیظ خان صاحب سے بات کیا تھا ان کے پورے ڈیٹیل بھیجا تو کرنول میں جو امیل حفیظ خان صاحب انہوں نے نلور کے کمیشنر سے بات کیے اور آج مجھے وہاں کے نلور کے کمیشنر سے بھی بات ہوئی اور نلور میں پورے مختلف کئی لوگ مجھے فون کیے میرے بھی کئی دوست ہے باب ہمارے پارٹی کے بھی کئی ورکر ہیں وہاں پر سارے نلور کے پولیس ٹیشنز میں ان کی لڑکی کی فوٹو بھیجا دیا گیا ہے دھونے کے لیے تو انشاءاللہ کل جو ہے میں نلور کے سپریڈنٹ آب پولیس یہ بولے کہ ان کو منڈے کے دن بھیجائیے ہم پورا سرچ کریں گے اگر نلور میں یا انگول میں یا آنڈرہ پردیش کے کسی بھی بارڈر پر ان کی یہ لڑکی اگر مل رہی ہے تو یہ لوگ جو ہے ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں یا مجھے کانٹیک کر کے بول سکتے ہیں ان کا فون نمبر ہے ان کا فون نمبر ہے میں دوبارہ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں محمد احمد صاحب کا نمبر ہے تو انشاءاللہ یہ لوگ کل شام کی گاڑی سے جائیں گے سنڈے کے دن وہی رہیں گے ایک صاحب ہمارے جو جماعت سے تعلق انہوں ان کے رکھنے کا کرنے کا وہاں پر انتظام کر لیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اور بھی لوگ اگر اس میں انوال ہوکے ان کی لڑکی ان کو ملا دیئے تو مہربانی ہوگی یہ بیچارے بہت پریشن ہیں نیلور کا ودایہ پالم پولیس اسٹیشن میں ان کی لڑکی کا مسنگ کیس اور ایک بار وہاں پر ریجسٹر کروا رہے ہیں تاکہ وہاں سے لڑکی کو نکال سکتے ہیں تو یہ جو چیریٹیبل ٹرسٹ کے لوگ بھئی ہے میں ان سے بھی بات کیا ہوں محمد احمد صاحب ذرا خریب کریے یہ ایکچول ایشو کیا ہوا کیا ہوا محمد احمد صاحب پورا ڈیٹیل بولی ایکچولی دو ہزار یہ پکڑی ہے پکڑ کے بات کرو بولی دور سے بول جی میں محمد احمد یوپی دو ہزار یوپی میں کہا نہیں تھے آپ مظفرنگر یوپی میں میری لڑکی اٹھائیس تاریخ اٹھائیس جون دو ہزار بائیس گھر سے صبح چھے بجے نکل گئی ہم نے تھانا کوتوالی مظفرنگر تحریر دی اور چیریٹیبلی بالگرہ سستہ جو مظفرنگر محوی چوک پہ ہے وہاں بھی اطلاع کی اور پھر ہمیں اطلاع ملی کہ بالگرہ سستہ چریریٹیبل مظفرنگر محوی چوک سے کہ آپ کی لڑکی انگول آدھرہ پرزیس میں ہے وہاں پر آپ کی لڑکی ملی ہے اور آپ اگر لانا چاہیں تو لے آئیں بتاو جی بولو بولو اگر جی ہم وہاں سے ان سے پتا لیا انہوں نے ہمیں فون ان کا سنکر سنگھ کا جی ہیں ان کا پتا دیا ان کا فون نمبر دیا ہم نے ان سے بات کری انگول میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آ کر کے آپ آ کر کے بچی کو لے جائیں اور ہم وہاں پر پہنچیں تو جو بھی ڈوکومنٹ انہوں نے ہمارے سے مانگائے مظفرنگر سے ہم نے لے کر کے وہاں پر پہنچے انہوں نے ہمارے سے سارے ڈوکومنٹ لیے اور کہنے لگے ڈوکومنٹ لینے کے بعد میں کہ بچی تو ہے نہیں چلی گئی کہیں بھاگ گئی جی انہوں نے پھر ہمیں ایک کاغذ پر پتا لکھ کر کے دیا کہ وہاں پر جاؤ لینور 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 وہاں پر پتا دیا ہم وہاں پر گئے تو رات میں دس بجے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہاں تو لڑکی آٹھ تاریخ تلک تھی اور آٹھ تاریخ کا ریکورڈ ہمارے پاس موجود ہے اور آٹھ تاریخ کی رات میں وہ یہاں سے لڑکی دیوار کود کر کے چلی گئی اگلے روز ہم وہیں لیلور تھانا میں پہنچے وہاں ایک مسلم آفیسر ملے ان سے بات چیت ہوئی انہوں نے اچھا خیال رکھا ہمارا لڑکی کا پوٹو لے کر گئے اور میرا موبائل نمبر اور انہوں نے تمام تھانوں میں سرکولیٹ کیا اور یہ کہا کہ ہم مسجد درگاہوں پہ اور پلس والو تلکی یہ جتنی بھی روبی کے پوٹو ہیں سرکولیٹ کر دیں گے جی آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ بچی کہیں پر ملے تو بہرحال میرے نمبر پہ یہ آپ کا نمبر بولی میرا نمبر آہ سکس تھیری نائن ایٹ ون فور ٹو ایٹ سکس سکس آہ میں آج جو ہے ہمارے جو رحمت آباد کے درگاہ کے سجادہ صاحب ہے ان سے بھی بات کیا ہوں کہ کیونکہ نلور میں وہاں پر خریب میں ہے درگا ہو سکتا کہ رحمت آباد کی درگاہ میں یا نلور کے کوئی بسی سٹینڈ پہ کہیں بھی ہے بچی ملی ہے یہ بچی تھوڑا دماغی توازن خراب ہے اس کو اپنے پاس رکھیے اور ان کے والد کو اطلاع کریے یہ انشاءاللہ کل نلور کے لیے نکل رہے ہیں یہ لوگ کل یا پرسم نلور میں رہیں گے اور نلور کے ایس پی سے بھی ملیں گے یہ لوگ جا کر برحال تو امید کرتا ہوں اور میں حفیظ خان صاحب ایمیلے کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں بھی پرسنل انٹرسٹ لیتے ہوئے نلور کے ایس پی سے بھی اور انگل کے ایس پی سے بھی بات کیے ہیں وہاں پر بھی مخامی وائی ایس آر سی پی کے ایمیلے ان کو بھی انہوں فاروٹ کیے ہیں اور جو آندھرا پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر ہے امجد باشا صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ بھی کوشش کریے ان کی لڑکی کو دکھانے کی اور جتنے بھی لوگ ہیں آندھرا پردیش کے خاص طور پر یہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریے اور یہ فوٹو کو جو ہے سیکلیٹ کریے تاکہ یہ بچی جو ہے مظفر نگر کی کہیں نلور یا انگل میں ملی تو ان کے ضعیف شخص کے نمبر پر فون کریے امید کرتا ہوں کہ ان کی لڑکی جل سے جل مل جائیں گی یار زندہ صحبت باقی